نیکسٹ ویک ایک بہتی کریزی ویک ہونے والا ہے کیونکہ تقریباً پانچ نئے ڈراما سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں وہ بھی ترتیب کے ساتھ اور سارے کے سارے ڈراماز ہی پرامیسنگ لگ رہے ہیں سوائے ایک ڈرامے کو چھوڑ کر تو ان میں سے تین ڈراماز ہم ٹی وی کے ہونے والے ہیں اور دو ایکسپریس کے ہونے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انہی اپکمنگ ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی کہ ہمیں کس ٹائم سلوڈ پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلے بھی آتے ہیں یا پہلی دفعہ ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو اس لس میں پانچویں نمبر پر آتا ہے ڈراما سیریل دل پہ زخم کھائیں ہیں یہ ایک سوپ سیریل ہونے والے جو کہ میسنی کو ریپلیس کرنے جا رہے بات کریں اس کی سٹارکاسٹ کی تو اس کی سٹارکاسٹ میں آپ کو مین لیڈ میں دیکھنے کو ملیں گے عریشہ رازی خان، سیدہ طوبہ، حسان خان، بینا چودری، یاسر شورو اور شہزاد نور اس ڈامے کو رضا احمد نے لکھا ہے اور اسے وہاب جعفری نے ڈیریک کیا ہے اور یہ مومنہ دوریت کے پرڈکشن تلے بن رہے تقریباً اسی سے نوے اپیسوڈز پر مشتمل ایک سوپ سیریل ہونے والے جو کہ میسنی کو ریپلیس کرے گا ٹیزز آ چکے ہیں میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس کے بارے میں کیونکہ ایک ٹپیکل سوپ سیریل والی اس کی کہانی ہونے والی ہے اس میں بہت کچھ نیا دیکھنے کو نہیں ملنے والا تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ایک ڈراما گرو گرو ایک مطلب ٹرانس جنڈر پر بیس کہانی ہونے والی ہے جس میں آپ کو علی رحمان خان یالے سرہتی ہیرا خان اور عمر عالم دیکھنے کو ملیں گے اس ایک گروپ آف رائٹرز مطلب لکھاری گروپ ان کا نام ہے انہوں نے اسے لکھا ہے اور اسے بلاولود سینب باسی نے ڈریکٹ کی ہے اور یہ جو ڈراما ایکسپیس انٹرٹینمنٹ پر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کو سیمند جون سے ہر بدھ کو ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملا کرے گا اس میں علی رحمان خان ایک ٹرانس جنڈرٹر کا رول کر رہے ہیں اور کافی اچھی ٹرانس پرمیشن ہے ان کی اور ڈراما کافی زیادہ مزیدار لگ رہے ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پر آتا ہے ڈراما سیل گناہ گناہ کی کہانی بہت زیادہ پاور پیکٹ لگ رہی ہے سارے ہی بڑے ایکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے ایکٹرز بھی ہیں مطلب اس کی سٹاک آس میں آپ کو سبا کمر سرمت خوسر جگن قازم اور رابیہ بڑ دیکھنے کو ملیں گے اس نامے کو محسن علی نے لکھا ہے اور اسے ادنان سربر نے ڈیریکٹ کی ہے ٹریلر اس کا بہت پاور پیکٹ تھا بہت زبردست تھا سٹوڑی کافی تھریلنگ لگ رہی ہے اور یہ جو منی سیریز ہے کہ آپ کو آٹھ جون سے ہر جمعہ رات کی دن ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملا کرے گی اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ڈیریکٹ سیریل نیم نیم کی سٹاک آس میں آپ کو امیر گلانی اشد علیم کا کریکٹر دا کرتے نظر آئیں گے ماورہ حسین جو ہے وہ زیمل ریاست کا کریکٹر دا کرتی نظر آئیں گی سید جبران کرامت خان کا کریکٹر دا کرتے نظر آئیں گے اور ارسلان نصیر آپ کو شازل کا کریکٹر دا کرتے نظر آئیں گے اس کے لابے سپورٹنگ کاس میں مریم نفیس یوسف بشیر خان اور آپ کو ہر منڈے کو 8 پیم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا ٹیزر سے سٹوری بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ یونیک اور سینیمیٹوگرفی ڈیریکشن کافی اچھی لگ رہی ہے ڈراما کافی اپیلنگ ہے اور ہمیں کل سے 8 پیم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا میں یہ ڈراما دیکھنے والا ہوں اس کے بعد نمبر ون پہ آتا ہے ڈراما سیل جھوک سرکار یہ میرا ان سب ڈراما از میں سے فیورٹ ہے کیونکہ اس کی سٹوری بہت انٹینس ہے ہاشیم ندیم نے لکھی ہے پولیس پہ سٹوری بیسٹ ہے کافی چیزنگ سیکونس ہے اس کے اچھے پھر سہرامے کاری دکھائی گئی ہے ایک انٹینس لف سٹوری ہے تو اس وجہ سے مجھے ہی ڈراما بہت اپیلنگ لگ رہے ہیں اس کی سٹاک آس میں فرحان سعید اے ایس پی ارسلان کا کریکٹر دا کریں گے ہبا بخاری سسی کا کریکٹر دا کرتی نظر آئیں گی مہام شاید آپ کو نوری کا کریکٹر دا کرتی نظر آئیں گی اور اسامہ جعوید آپ کو میرل کے کریکٹر میں نیگٹیو رول میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ اور جو میجر سپورٹنگ آس ہے اس میں آپ کو آصف رضا میر بھی دیکھنے کو ملیں گے اس نامے کو ہاشیم ندیم نے لکھا ہے اور اس سے سیفی حسن نے ڈیریکٹ کی ہے اور یہ مومنہ دوریت کے پرڈکشن طلب بنے اور یہ ڈراما چھ جون سے سٹارٹ ہونے جا رہے اور آپ کو ہر منگل کو ایٹ پی ایم کے سلاٹ پر دیکھنے کو ملے گا تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ ان پانچ ڈراماز میں سے کس کا ویٹ کرے ہیں گناہ کا گروہ کا نیم کا جوک سرکار کا یا دل پہ زخم کھائے ہیں اس نامے کا آپ نمبر ون پہ کس کو رکھتے ہیں نمبر ٹو نمبر تری نمبر فور نمبر فائیو آپ کی جو بھی پریفرنس لسٹ ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے آگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ